ہلو دوستو کیسے ہو آپ سوی لوگ ویلکم بیک ٹو مائی چینل تیار ہو جائے یہ ایک دماکیدار ایکسپیرینس کے لیے کیونکہ وینٹ ایا مووی فائنلی ریلیز ہو چکی ہے اس میں رزنی کانت پھر سے ایک دماکیدار رول میں واپس آئے ہیں جو آپ اس کو سیٹ سے اٹھنے نہیں دیتا تی جی گنویل کے ڈائریکشن میں یہ فلم پرفیکٹ ایکشن اور ایموشن کا کومبو ہے بات کرے اس کی سٹاکاست کی تو اس میں رزنی کانت کے علاوہ امیتہ بچن رانہ دگوپتی این فراد فازل کی پرفومنس نے فلم کو ایک نئے لیول تک مہنچا دیا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں فلم میں کیا ہے خاص اگر بات کرے اس کے پلوٹ کی تو اس کی کہانی ڈیڈیکیٹ پولیس آفیسر رزنی کانت کے آس پاس گھومتی ہے جو ٹرائم اور انجسٹس کے خلاف اپنی جنگ لڑ رہا ہے اس فلم میں امیتہ بچن ایک ایکسپیرینسڈ لوئر کے روپ میں دیکھتے ہیں جو اپنا ایک الگی ایجنڈا لے کر آئے ہیں رانہ دگوپتی نے اس میں ایک پاورفل بزنس میں ان کا رول پلے کیا ہے جو کہانی کو اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ بنا دیتی ہے تین پاورفل کریکٹر کے بیچ کا یہ پاور پلے اور کانفیٹ اس فلم کو ایز آف دہ سیٹ بنا کر رکھ دیتی ہے اب اگر ہم بات کریں ڈائریکشن اور سکرین پلے کی تو ٹی جی گنویل کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ڈائریکشن نے اس مووی کو کافی جیدہ گریپی بنایا ہے اس کا سکرین پہ اتنا ٹائٹ ہے کہ اس کا آپ کوئی ایک بھی مومنٹ ویسٹ نہیں لگے گا اس مووی کے ڈائلوکس اور ایکسن سیکونس کافی جیدہ بڑیا ہے ڈارک ٹیم اور انٹینس ڈراما اس مووی کا کوئر ہے جو ہمیں ہر سین میں دکھائی دیتا ہے اب اگر ہم بات کریں اس کے میوزک کی تو اس میں انیرود کا میوزک ایک الگی لیول کی اینرڈی لے کے آتا ہے بیگراؤنڈ سکور پرفیکٹلی سین کمپلیمیٹ کرتا ہے جیسے کی وینٹ یا دیا ہنٹر سونگ ہو گیا اور اگر آپ رزدی کانت کے فین ہیں تو اس مووی کو مس کرنا بلکل گلت ہوگا ایک پاور پیکٹ سٹوری جبادست پرفومنس اور بریلینٹ ڈائریکشن کے ساتھ یہ مووی دو جا چوئیس کی بلوک بسٹر بننے والی ہے ایکشن اور ڈراما لورز کے لیے یہ فیلم پرفیکٹ ٹریٹ ہے اب آپ کی باری آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ فیلم لوکیس کنک راز کے آنے والی فیلم کلی کو ٹکر دے پائے گی یا نہیں اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دے اب اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے تھینکیو بائی بائی ملتے ہیں نیکسٹ